بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت خوبصورا سا نیک ڈیزائن لائیں ہوں انشاءاللہ یہ ڈیزائن آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے گا آپ پکچر پر دیکھیں اس نیک کی ایمبرویڈری اس طرح سے ہے کھاڑی کا سوٹ ہے یہ اوپر سے میں اس کو راؤنڈ شیپ دوں گی اور نیچے سے اس کی نیک لائن کٹ ورک شیپ میں بناؤں گی تو اس کے سلیوز پر یہ والا بورڈر لگا ہو تھا ایمبرویڈری والا میں نے سلیوز سے اتار کے نیچے دامن پر اٹیچ کر دیا ہے اب اس کو میں کھولا کارکس کا نیک دکھاتی ہوں اس شیپ میں ہے ایمبرویڈری میں اب سب سے پہلے اوپر نیک کو میں راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کروں گی سٹک پیپر پر تو سٹک پیپر لی ہے جس کی لینگ تقریبا میں نے 9 انچ لی ہے اور چوڑائی میں نے اس کی 10 انچ لی ہے نیک کی میری ٹوٹل چوڑائی 7 انچ ہے اس میں 1 انچ ایڈ کروں گی 8 انچ بن جائے گا آپ نے بھی 1 انچ ایکسٹر ایڈ کرنا ہے چوڑائی میں تو آپ انچ اس کا 4 انچ آ رہا ہے تو میں نے 4 انچ پر نشان لگایا ہے اب ایسے ہی لمبائی 6 انچ ہے اس میں میں نے 1 انچ زیادہ ایڈ کرنا ہے 7 انچ تک نشان لگانا ہے آپ نے بھی لمبائی میں 1 انچ اور چوڑائی میں آپ نے 1 انچ زیادہ لینا ہے کیونکہ اس کی اوپر جب ہم کٹوارک والا ڈیزائن بنائیں گے تو ہمارا نیک بالکل تیار آ جائے گا یہ نشان لگانے کے بعد میں نے نیک کو راؤنڈ شیپ دے دی ہے اس طرح سے نیک کو راؤنڈ شیپ دینے کے بعد اس کی کٹنگ کر لوں گی کٹنگ کرنے کے بعد اس کی سائٹ سے 1.5 انچ سٹک پیپر چھوڑ کے ایکسٹر کٹ کر کے میں نے اس کو الگ فیبرک پر پیسٹ کر لینا ہے سٹک پیپر کو الگ فیبرک پر پیسٹ کر لیا ہے اب میں اپنی شیرڈ کا فرانٹ پارٹ لوں گی اور اس کے اوپر سینٹر میں میں اس گلے کو رکھ کے سٹک پیپر کے کنارے کنارے پر سلائی لگاؤں گی سلائی میں نے لگا لی ہے اس کے بعد اس کے اندر سے یہ ایکسٹر فیبرک کٹ کروں گی کٹ کرنے کے بعد آپ راؤنڈ شیپ میں میں چھوٹے چھوٹے کٹس لگاؤں گی کٹس لگانے کے بعد میں اس کو اُلٹی سائٹ پر فول کر کے پریسٹ کر لوں گی اُلٹی سائٹ پر فول کر کے میں نے پریسٹ کر لیا ہے اب نیچے نیک لائن کے لیے میں الگ سے فیبرک لوں گی جس کی چوڑائی میں نے تقریباً تین انچ تک لی ہے اور لمبائی میں نے نیک لائن سے ایک سے دیڑ انچ ایکسٹر لی ہے اس کو نیچے رکھ کے ہاں کنارے پر سلائی لگاؤں گی سلائی لگانے کے بعد اس کی سینٹر سے ایکسٹر فیبرک کو کٹ کر دوں گی سینٹر سے ایکسٹر فیبرک کٹ کرنے کے بعد اس کورنر پر میں دو چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لوں گی اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات سمجھاتی جاؤں میرے پاس یہ ایمبرویڈری والا نیک تھا میں نے اس کی کٹنگ اس طرح سے کی ہے آپ اگر اس کو کسی سیمپل فیبرک پر بنا رہے ہیں تو آپ نے لمبائی میں ایک سٹک پیپر لینا ہے اوپر سے نیک کو آپ نے راؤنڈ شیپ میں ایسی ہی کٹ کرنا ہے جیسے میں نے کٹ کیا ہے نیچے سے نیک لائن کی چوڑائی آپ نے دو انچ لینی ہے جیسے یہاں پہ آ رہی ہے لمبائی اب نیک لائن کی میرے پاس ساڑھے یارہ انچ آ رہی ہے اپنی مرضی کے حساب سے آپ اس کی نیک لائن کی لینڈ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوئس ہے تو کٹ کر کے آپ نے سٹک پیپر کو ایکسٹر فیبرک پر پیسٹ کر کے ایک ہی دفعہ کپڑے پہ اس طرح سے چپکا کے سلائی لگا لینی ہے لگانے کے بعد سیم ایسی جیسے میں یہ ایکسٹر فیبرک اندر کی سائٹ فول کر کے ترپائی کروں گی آپ نے بھی ایسے اندر کی سائٹ فول کر کے ترپائی کر لینی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایکسٹر جو فیبرک تھا اس کو اندر کی سائٹ فول کر کے میں نے ترپائی کر کے پریس کر لیا ہے اب نیک کو میں سینٹر سے فول کروں گی فول کرنے کے بعد لیئرز کی کٹنگ کے لیے میں الگ سے سٹک پیپر لوں گی یہاں پہ میری نیچے سے لے کے اوپر تک نیک لائن تقریبا 20 سنگ تک آ رہی ہے تو میں نے 21 سنگ تک سٹک پیپر لینا ہے ایک انچ ایکسٹر لینا ہے اور چوڑائی میں میں نے یہ سٹک پیپر تقریبا ساڑے نو اچ تک لیا ہے سٹک پیپر کو سینٹر سے فول کرنا ہے فول کرنے کے بعد اب اس نیک کو میں نے سٹک پیپر کی اوپر رکھنا ہے رکھ کے اب اس کی کورنرز کو فالو کرتی ہے میں نے یہاں پہ نشان لگا لینے ہے اوپر سے راؤنڈ شیپ کو بھی اور نیچے سے نیک لائن کو بھی اس طرح سے دیکھیں میں نے یہ نشان لگا لیے ہیں نیک لائن کے بھی اوپر سے راؤنڈ شیپ کے بھی اب کوئی بھی راؤنڈ چیز لے کے میں لیئرز ڈراؤ کروں گی آپ نے کوئی بھی ڈکن وغیرہ یا کوئی بھی اس طرح کی راؤنڈ چیز لے کے آپ نے تقریبا ڈیڈے ڈنج تک چوڑائی میں آپ نے لیئرز ڈراؤ کرنی ہے اوپر راؤنڈ شیپ پہ بھی اور نیچے نیک لائن پہ بھی لیئرز ڈراؤ کرنے کے بعد اب ایکسٹر سٹک پیپر کی میں نے کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب اس کی سائیڈ سے تقریبا ایک انچ سٹک پیپر چھوڑ کے میں ایکسٹر سٹک پیپر کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کرنے کے بعد الگ فیبرک پہ پیسٹ کروں گی الگ فیبرک پہ میں پیسٹ کر لیا ہے اس کی نیچے میں نے مارجن کا ایکسٹر فیبرک لیا ہے لے کے میں لیئرز کے کورنر پہ سلائی لگانی ہے لیئرز کے کورنر پہ سلائی لگانے کے بعد میں اس کی سینٹر سے ایکسٹر فیبرک کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے باز یہ والے جو لیئرز کے کورنر تھے یہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے کے بعد میں سیدھا کر کروں گی سیدھا کر کر لیا ہے اب اپنی شیر پہ جو نیک بنایا ہے اس کے نیچے رکھے میں اس کے کورنر پہ سلائی لگانی ہے لیئرز کو میں نیچے رکھنا ہے اور اوپر شیرٹ والے نیک کو رکھے میں لیئرز کو نیک کے ساتھ اٹیچ گیا دینا ہے کٹ پرس میں نیک لائن کو بند کرنے کے لیئے میں الگ سے فیبرک لوں گی جس کی لمبائی میں 13 انچ لوں گی اور چوڑائی 3 انچ لوں گی اس کے نیچے اتنی ہی مارجن کا ایکسٹر سٹک پیپر پیسٹ کر کے اس کے نیچے میں اس کو اٹیچ کرنا ہے ایکسٹر سٹک پیپر کو نیچے رکھ کے میں کنارے کنارے پر سلائی لگانی ہے